بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو خجور شیشہ لگانا سکھاؤں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ خجور شیشہ کس طرح لگا جاتا ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ میرے پاس شیشہ ہے اس شیشہ پہ میں آپ کو سکھاؤں گی اگر آپ چاہیں تو کسی بھی گم سے پہلے شیشہ کپڑے پہ چپکا سکتے ہیں خجور شیشہ بنانے کے لئے سب سے پہلے جمع اور ذراب کا نشان نن ڈالنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ان ٹانگو کو تھوڑا کس کے لگائے ڈیلے نہیں لگائے تاکہ شیشہ اپنی جگہ پہ رہے میں جو تھریڈ یوز کر رہی ہوں یہ اینکر کا تھریڈ ہے دیکھیں یہ تانہ کمپلیٹ ہے آپ دیکھیں اس کے اوپر کس طرح بنایا جاتا ہے آپ نے کسی بھی سیرے سے واپس سوئی کو نکال لینا ہے جیسا کہ میں نے یہاں سے نکالا ہے آپ نے تقریباً تین بل اس کے اوپر دینے ہیں دھاگے کے اوپر یہ دیکھیں ایک ہو گیا یہ دو اور یہ تین اب اگلے میں چلے جانا آپ دوسرے سیرے سے نکالنا ہے ویسے ہی تقریباً آپ نے تین بل دے دینے ہیں اس کے اوپر اور اگلے میں چلے جانا ہے اگلے میں بھی تین بل دینے ہیں یہ تین ضروری نہیں ہے آپ تین سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں یہ آخری لین ہے جب آخری لین ہو آپ نے کچھ بل ان کے اوپر دینے ہیں یہ دیکھیں یہ جو درمیان مالی جگہ ہے یہ دیکھیں ایک کو اوپر اٹھایا پھر اس کو نیچے اور اس کو اوپر ایسے ہی آپ نے یہ گول دیرہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے سوئی کو اس آخری والے کی طرف ادھر گھما دینا ہے اور ویسے ہی تین بل آپ نے دے دینے ہیں جیسے آپ نے پہلے دیئے تھے یہ دیکھیں تین بل دینے کے بعد آپ نے سوئی کو نیچے نکال لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے کہیں سے بھی سوئی کو نکال لینا ہے اب یہ دیکھیں دھاگ تھریٹ کو آپ نے آگے رکھنا ہے اس طرح سے اس طرح سے بل دے کے آپ نے سوئی کو نیچے نکال لینا ہے واپس سوئی نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور سوئی کو نیچے نکال لینا ہے اور سوئی کو نکال لینا ہے اب میں نیکسٹ میں جا رہی ہوں دیکھیں دھاگے کو آگے رکھنا ہے اور اس طرح سے بل دے کے جیسے چین ٹانکہ نہیں بنتا ویسے آپ نے تھریٹ کو آگے رکھنا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ والا ٹانکہ ہے اب اس کی آگے تھوڑا سا میں سوئی کو نکال لوں گی یہاں سے بھی ایسا ایسا اس طرح بڑھاتے جانا ہے ٹانکوں کو اور ادھر سے بھی اس طرح ٹانکوں کو بڑھاتے جانا ہے یہاں سے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے جانا ہے اور یہاں سے اس ٹانکے سے اس طرح تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جانا ہے یہ دیکھیں فرنس کجور شیشہ مکمل ہو گیا ہے اس طرح کجور شیشہ لگایا جاتا ہے اس کے بحر آپ زگزگ بنا سکتی ہیں آپ لیزی ریزی ٹانکہ بنا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ سندھی ٹانکہ بیٹس بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی میں بھی بتا دیتی ہوں آپ کو اگر آپ مزید ڈیزائنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیلیسٹ میں جائیں آپ کو مزید چیشوں کی ڈیزائنگ بھی مل جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے بحر لیزی ڈیزی آپ کو بتا رہی ہوں مزید ڈیزائنگ بھی ہے بحر سے جو جو میں نے کر کے بتائی ہوئی ہے آپ وہ پلیلیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جس طرح چین ٹانکہ بنایا جاتا ہے لیزی ڈیزی ٹانکہ بلکل ویسے بنتا ہے یہ دیکھیں تریڈ کو آگے جس طرح چین کی آگے رکھتے ہیں تریڈ کو آپ نے ویسے رکھنا ہے آپ کوئی سی بھی ڈیزائنگ اس کے بحر کر سکتی ہیں میں ہر شیشے کے بحر چینج بتا رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ساری ڈیزائنگ کا پتا چل جائے پرینڈ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیزی ڈیزی ٹانکہ بنائیں آپ اس کے بحر بور ٹانکہ بنا سکتی ہیں بور ٹانکہ بھی آپ گول دہرے میں جس طرح موتی لگایا جاتے ہیں اس طرح بنائیں گی بہت پیارا لگے گا آپ اس میں بیٹس ڈال سکتی ہیں کوئی سا بھی اگر ستارہ چاہیں بے شکر کسی لیزی ڈیزی ٹانکے میں بھی ایک ایک ستارہ لگاتی جائیں بہت پیارا بنے گا تو شیشہ بیچ میں اس طرح لگایا جاتا ہے بہر کی ڈیزائنگ آپ اپنی پسند سے کر سکتی ہیں اس طرح آپ نے نیچے سوئی نکال کے دو تین ٹانکے لگا کے دھاگے کو پکا کر لینا ہے